اسلام علیکم دوستو میرا نام آسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی وارئیرز مسلمانوں کے اتحاس میں بہت سارے حکمرانوں اور بہت سے ریاستوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا کے بڑے حصوں پر حکومت کی ایک ایسی ہی ریاست جس نے سنٹرل ایشیا افغانستان اور ایران پر ایک ہزار ستتر سے باروں سے اکتس ایسوی تک حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں ایک ترکی پرشین سنی مسلم خوارزم ریاست کی جس میں سلطان جلال الدین ایک دلیر پہدر حکمران تھا جو منگولوں سے اپنی آخری سانس تک دریائے آمو سے لے کر دریائے سندھ تک عالم اسلام کے دفاع کی جنگ لڑتا رہا ایک ایسا ہی دلیر مجاہد جس نے سلطان جلال الدین کے ساتھ مل کر منگولوں سے کئی محاضوں پر بہادری سے جنگے لڑی اور دشمنوں کو شکست دی ہم بات کر رہے ہیں کوکن کے بہادر تیمور ملک کی جسے بہادر جنرل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو سلطان جلال الدین کے سب سے خریبی لوگوں میں شامل تھا جس نے ان کا کمانڈر بن کر ان کے ساتھ کئی محاضوں پر منگولو سوہی جنگوں میں حصہ لیا خوارزم ریاست سے منگولو کی جنگ بارہ سو انیس ایسوی سے بارہ سو اکیس ایسری میں ہوئی جب علاؤد دیر خوارزم شاہ نے بیرول اقوامی مسلمان قوانین کی خلافرزی کرتے ہوئے چنگیز خان کے کاسد کو قتل کر دیا تھا جس کے بعد اس جنگ کا آگاز ہوا خوارزم کے جن شہروں پر منگولو کو سخت مضاہمت کرنی پڑی تھی ان میں سے ایک شہر کوکن تھا جو کی مشرقی جانب سے ایک سرہدی علاقہ تھا جس کی ایک طرف دریا اور ایک طرف آباد علاقہ تھا جہاں پر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر چھوٹے چھوٹے گاؤ آباد تھے یا بارمی صدی کا وہ دور تھا جس میں چنگیز خان اور اس کے بیٹوں کی قیادت میں منگولو کا خوارزم سلطنت پر حملہ شروع ہوا منگولو کا ایک دستہ جو اس وقت ظلم اور بربریت کی اس انتہا تک بہت چکا تھا کہ اس سے پہلی ایسے بربریت نہ کسی نے سنی تھی اور نہ کسی نے دیکھی تھی جنہیں تاتاری کے نام سے بھی جانا جاتا تھا تاتاری جہاں بھی حملہ کرتے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچتا اور اگر بچ بھی جاتا تھا تو خوف سے پاگل ہو جاتا اور جو بھی ان کے قصے سنتا وہ بس یہی دعا کرتا کہ تاتاریوں سے ان کا کبھی سامنا نہ ہو جب تیمور ملک اپنے خیبے میں بیٹھا سرداروں سے مشاورت میں مشروف تھا اسی وقت ایک سپاہی اندر داخل ہو کر بتاتا ہے کہ سلطان علاو دین کے لشکر پر راستے میں حملہ ہو گیا ہے اور انہیں بھاری جانی نقصان ہوا ہے جس کے بعد سلطان دریائی سے ہو پار کر کے واپس لوڑ گئے ہیں تیمور اس سپاہی کی بات سن کر سمجھ چکا تھا کہ اب کسی بھی وقت اس کے علاقے ور تاتاریوں کا حملہ ہو سکتا ہے تیمور کے پاس صرف ایک ہزار سپاہیوں کا دستہ تھا اس نے فوراں حفاظتی اقتامات کی تیاری کا حکم دیا اور اگلے کچھ ہی دنوں میں پانچ ہزار تاتاریوں کا حملہ ہو گیا اور تیمور ملک نے اپنے تیراندازی دستے کی مدد سے بہت سے منگولوں کا خاتمہ کر دیا لیکن اسے پتا تھا کہ یہ تاتاریوں کا ہراول دستہ ہے اور یقینی طور پر تاتاری فوج اس کے پیچھے ہوگی تیمور نے فوراں اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے تاتاریوں سے نبٹنے کے لیے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا دریا کے دو اطراف میں بہتے پانی کے بیچ ایک جزیرہ تھا جس پر ایک کلہ قائم تھا کشتیوں کے ذریعے تیمور ملک اپنے سبی سپاہیوں کے ساتھ اس کلے میں داخل ہو گیا اور کلہ بند کر لیا وہ کلہ تاتاریوں کی تیروں اور منجنیکوں کی بہت سے دور تھا تاتاری جو تیر چلاتے وہ تیر دریا میں گر کر زائع ہوتے جا رہے تھے کچھ دنوں بعد جب چنگیز خان کا بیٹا جو جی خان وہاں اپنے بیس ہزار تاتاری رشکر کے ساتھ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مسلم سپاہی دریا کے پیچ کلے میں مرشہ بند ہیں جو جی خان اپنے ساتھ منجنیکے بھی لایا تھا کیونکہ چنگیز خان کا سخت حکم تھا کہ جب تک کوئی کلہ فتح نہ ہو تب تک آگے نہیں بڑھنا ہے جو جی خان نے اپنی منجنیکوں سے بڑے بڑے پتھر کلے پر فیکے لیکن سارے پتھر کلے تک پہنچنے سے پہلے ہی دریا میں گر گئے بہت پشکت کے بعد تاتاری بھی تھکھار کر بیٹھ گئے اگلے دن تاتاریوں نے قید کیے گئے مسلموں کو دریا میں پتھر ڈالنے کے کام پر لگا دیا وہ بیچارے ظلم سہتے ہوئے سبھی پتھر پانی میں ڈالنے لگے جسے تاتاریوں کے لیے کلے تک پہنچنے کا راستہ بن سکے تیمور ملک کلے سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے ایک ترکیب لگائی اگلی صبح نماز فجر کے بعد تیمور نے کچھ کشتیوں پر اپنے سب سے بہترین تیراندازوں کو بٹھایا منگول ان کشتیوں کو بہت ہی حیرانی سے دیکھ رہے تھے تیمور نے ان کشتیوں پر بڑے بڑے تخت لگوا کر ان میں سراخ بنا دیئے جس سے تیرانداز ان سراخوں سے تیر چلا سکے اور منگولوں کی طرف سے چلائے جانے والے تیروں کو تختے کی مدد سے روکا جا سکے جس سے تیمور کے سپاہیوں کی حفاظت ہو سکے پہلا حملہ اتنا تیز تھا کہ منگولوں کے مورچہ بن سپاہی بہت بڑی تعداد میں مارے گئے اور تیمور پہلے دن کی اس کارواہی کے بعد سکون سے قلعے میں واپس بند ہو گیا اگلے دن پھر اسی طرح حملہ کرنے کے لیے جب تیمور نے سپاہیوں کو دریا میں بھیجا تو اس بار جو جی خان تیار تھا اس نے چین کے ماہروں سے ابلتے تیل اور جلتی ہانڈیا تیار کروائی اور اپنی منجنیکوں سے تیمور کی کشتیوں پر فیکنا شروع کر دیا جس سے تیمور کے کس سپاہی شہید ہو گئے تیمور کلے سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کا حل سوچنے لگا کافی سوچنے کے بعد تیمور نے ان آگ کے گولوں سے نپٹنے کے لیے ایک ترقیب لگا لی اس نے اپنی کشتیوں پر تختوں کی چھت اور دیواریں بنوائیں اور انہیں ایک طرف سے دوسری طرف ڈھلان کی شکل دی دی جس سے آگ کے گولے اس سے ٹکراتے ہی نیچے گر جائیں اور آگ کے نقصان سے بچنے کے لیے اس نے ان تختوں کی دیوار اور چھت کو مٹی کے لیپ سے ڈھک دیا کافی دنوں کی محنت کے بعد جب کشتیا تیار ہوئی تو تیمور نے اپنے سپاہیوں کو کلے سے باہر نکالا اور حملہ شروع کر دیا دریہ میں جہاں تک پتھروں سے راستہ بن چکا تھا وہاں پر اب تاتاریوں کے لاشے پڑی ہوئی تھی اور بچے ہوئے تاتاری واپس بھاگ کھڑے ہوئے اس جنگ کو اب تین مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے جو جی خان کو لگا کہ وہ آسانی سے کلے کو فتح کر لے گا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بار اس کا کس سے سامنا ہوا ہے جو جی خان اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو وہاں کی ذمہ داری سوپی اور خود آگے کی اور بڑھ گیا تاتاریوں اور تیمور کے سپاہیوں کے بیچ یوں ہی جنگ چلتی رہی تاتاری کلے کے آدھے راستے تک دریہ میں پتھر بچھا چکے تھے اب تیمور یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ زیادہ دن اس کلے کی حفاظت نہیں کر پائے گا کیونکہ جیسے ہی فاصلہ کم ہوتا بیس ہزار تاتاری کلے کو منجنیکوں کی مدد سے گرانا شروع کر دیتے پھر ایک رات اس نے اپنی کشتیوں کو تیار کیا اور چکے سے اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے نکلنے لگا کچھ تاتاریوں نے انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور شور مچا دیا کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور تیمور اپنے باقی کے سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے کشتی چلاتے وہاں سے بھاگنے لگا دریا میں کشتی پر تیمور اور اس کے سپاہی اور زمین پر منگول اپنے گھوڑے دوڑاتے ایک دوسرے پر تیر سے حملے کر رہے تھے منگولوں کے تیر کشتیوں کے تختوں پر جا کر لگ رہے تھے اور جب تیمور کے سپاہی ان پر تیر چلاتے تو وہ ان سے دور ہو جاتے اور ان کی رفتار دھیمی ہو جاتی کچھ دیر تک ایسا ہی چلتا رہا اس تاتاریوں نے تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھ کر وہاں کے منگول فوج کے کمانڈر کو اس کے آنے کی خبر دی خبر ملتے ہی منگول کمانڈر نے دریا کے بیچ میں لوہی کے زنجیر ڈال دی تیمور نے دور سے یہ سب دیکھ لیا اور تیار ہو گیا اور قریب پہنچتے ہی تلوار کے ایک ہی وار سے زنجیر کو توڑ دیا منگولوں نے جب یہ دیکھا کہ حالات کابو سے باہر ہو گئے ہیں تو ان میں سے کچھ تاتاریوں نے تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے جا کر جوجی خان کو خبر دی تیمور نے پہلے ہی جوجی خان کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسی لئے وہ سمجھ گیا کہ آگے ضرور دشمن کو اجال بچھائے ہوگا اور ایسا ہی تھا جوجی خان آگے دریا میں کشتیوں سے رکاوٹ بنا کر ساحل پر منجنی کے نزد کر کے تیمور کا انتظار کر رہا تھا تیمور جن کے مقام سے پہلے ہی مناسب جگہ پر کشتیوں سے اتر گیا اور اپنے سپائیوں کو وہاں سے آگے روانہ کر دیا اور تیمور پیچھے چند سپائیوں کے ساتھ حسار بنا کر چلنے لگا جوجی خان کے کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد بھی تیمور کی کشتیاں نظر نہیں آئیں تو اس نے اپنے ایک کمانڈر کو زمین کے راستے جا کر تیمور کا پتہ لگانے کے لئے بھیجا منگول کمانڈر جب تک وہاں پہنچا کافی دیر ہو چکی تھی تیمور کے تمام سپاہی وہاں سے نکل چکے تھے اب صرف تیمور اور اس کے مٹھیور سپاہی ہی رہ گئے تھے جب اس نے تاتاریوں کو پیچھے آتے دیکھا تو تاگ لگا کر حملہ کر دیا گھبرا کرتا تاتاری جب پیچھے ہٹے تو تیمور آگے بڑھ گیا یہ سلسلہ ایسے ہی کئی دن تک چلتا رہا جس میں آدھے سے زیادہ منگول سپاہیوں کا صفاہیہ ہو گیا لیکن اس کے بدلے میں تیمور کے بھی کچھ سپاہی شہید ہو چکے تھے اور آخر میں وہ وقت بھی آ گیا جب تیمور نے اپنے بچے ہوئے سپاہیوں کو آگے روانہ کر دیا اور اکیلے ہی منگولوں سے نپٹنے کا فیصلہ کیا اور جگہ جگہ منگولوں پر تاک لگا کر تیروں سے حملہ کرتا رہا آخر میں منگول کمانڈر کے ساتھ تین سپاہی رہے گئے جو تیمور کے کافی قریب آ چکے تھے تیمور کے پاس اب صرف تین تیر ہی باقی رہے گئے تھے تیمور نے کمان سے نشانہ لگایا اور تیر سیدھا منگول کمانڈر کی آنکھ میں لگا تیمور نے دوبارہ تیر کمان میں کھیچا اور دہار کر بولا واپس چلے جاؤ نہیں تو جان سے جاؤ گے منگول کمانڈر کی آنکھ میں لگے تیر کی وجہ سے وہ درد سے پاگل ہو گیا تھا اور اس نے واپس لوٹنے میں ہی بھلائی سمجھی جس کے بعد تیمور تیزی سے آگے کی طرف روانہ ہوا تاتاریوں کو اب تک ایسی زبردست تکر کوئی نہیں دے پایا تھا ان کے دل میں تیمور ملک کے نام کا خوف پہٹ چکا تھا اس واقعے کے بعد تیمور مسلمانوں میں ایک بہادر جنرل کے نام سے جانا جانے لگا کوکنگ کا یہ بہادر آگے جا کر سلطان جلال الدین کے سب سے قریبی لوگوں میں شامل ہوا اور ان کا کمانڈر بن کر ان کے ساتھ منگولوں سے کئی محاضر پر بہت ہی بہادری سے جنگیں لڑی ہم نے اس ویڈیو میں خوازم ریاست اور منگولوں کے بیچ 1219 سے 1221 عشوی میں ہوئی چینگ میں تیمور ملک کے کردار اور ان کی بہادری کو بیان کیا ہے اگر اس ویڈیو میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی سجھاؤ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ کسی حکمران یا کسی بہادری ریاست کے اوپر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے خدا حافظ